اگر آپ ایک طرح کا کھانا کھا کھا کے بور ہو چکے ہیں تو یہ ویڈیو ہے جناب آپ کے لئے تو آج میں آپ کے ساتھ ٹوماتروں سے بننے والی ایک بہت مزدار سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے پانچ سے چھے ادر ٹوماتر لے لینے ہیں اور ان کی کٹنگ کر لینے ہیں تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں اچھا کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ارننگ والی گیم کا لنک شیئر کیا تھا تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی گیم کیسے کھیلنی ہے ارننگ کیسے ہوگی سیلری کیسے ملے گی ویکلی جو میں نے بتایا تھا تو میں نے آپ لوگوں کی مشکل حل کر دیا ہے میں نے ان کے ساتھ ورٹس ایپ کا گروپ شیئر کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ ورٹس ایپ کا گروپ بنائیں اور اس میں لوگوں کو سکھائیں تو انہوں نے ایک گروپ بنا لیا ہے جس میں وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں تو اس کا لنکنا گروپ کا لنک میں نے ڈال دیا ہے ڈسکرپشن باکس میں اور اس کے علاوہ بائیو میں بھی لگا دیا وہاں سے جا کے ان کا گروپ جائن کر لیں اس کی کوئی فیس نہیں ہے جائن کرنے کے آپ نے بس کام سیکھنا ہے وہ لوگ آپ کو کام سکھائیں گے کام کیسے کرنا ہے پیسے کیسے کمانے ہیں اور اس میں بہت زیادہ انویسمنٹ بھی نہیں ہے تو آپ گھر بیٹھے ایزی لی ارننگ کر سکتے ہیں تو جلدی سے جا کے گروپ کو جائن کر لیں فری میں تو بس یہاں پہ تمام ٹماتروں کو میں نے جو ہے وہ کٹ کر لیا تو سینٹر میں بس میں نے کٹس لگایا تھے اور فائی پین کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیا اس کے بعد تمام ٹماتروں کو میں نے اس طرح سے سجا دیا یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر ہم نمک ڈال دیں گے اس طرح سے نمک ڈالنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالنا تھوڑا سا آئل میں نے پہلے بھی ڈالا ہے بس اس کو کور کر کے ہم تھوڑی دیر سٹیم میں رکھ دیں گے آپ کا پتہ جب تمام ٹماتروں کو سٹیم ملتی ہے تو اس کا چھلکہ جو ہوتا ہے وہ ایزیلی ریموو ہو جاتا ہے تو بس ہم نے اس کو سٹیم پہ رکھنا ہے اس کا چھلکہ ریموو کرنا ہے اس کے بعد باقی کا پروسس سٹارٹ کریں گے اتنی دیر میں آپ زندی سے ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ فالو اور سبسکرائب بھی کر لیا کریں اگر آپ یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں جب آپ اس کو پاندس منٹ کے لیے سٹیم میں رکھتے ہیں لو فلیم پہ آپ نے رکھنا ہے اور تمام ٹماتروں نے پانی بھی چھوڑنا شروع کر دیا تمام چھلکوں کو نکال لیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد پھر تمام ٹماتر ہم ڈال دیں گے ایک بھول کے اندر اس کے بعد اس کو میش کر لیں گے فوق کے ساتھ آپ اس کو میش کر سکتے ہیں یا پھر آپ وہ جو میشر نہیں ہوتا اس کی مدد سے بھی آپ اس کو میش کر سکتے ہیں یہ بہت مزیدار سی ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے آپ نے ویڈیو کو فل واش کرنا ہے تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیل جانا وہ سمجھ میں آسکے تو خیر اس کو اچھی طرح سے میں نے میش کر لیا تھا اس کے بعد میں نے دو سے تین ٹیبل سپونہ چاپ کیا ہوا پیاز اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور ایک سے ڈیڑھ سمجھ اس میں حریمیت سے چاپ کر کے ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ایک تڑکہ ہم تیار کریں گے یہ جو میں سوس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اس کو آپ کھانے کے ساتھ سرف کریں گے تو آپ کے کھانوں کا مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا تو چلے بگار اس کا تیار کرتے ہیں اس کے لئے آپ نے فرائی پین لے لینا ہے اس کے اندر دو ٹیبل سپون آپ نے آئل ڈال دینا ہے یا پھر آپ دیسگی کا بگار لگانا جاتے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے زیرہ ڈال دینا ہے ایک چمچ اور ایک چمچ آپ نے اس میں گارلک ٹال دینا ہے زیرہ ڈال دیے گا زیادہ نہیں ڈالنا یا ہاف ٹی سپون ڈال دیجئے گا اس کے بعد آپ نے اس کا کلر چینج ہونے تک نا آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھئے کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اتنا ہی فرائی کرنا بہت زیادہ نہیں کرنا ونہ یہ ڈاک پراؤن ہو جائیں گے تو بس اس کے بعد آپ نے ایک گرم گرم جو ہے نا سوس کے اوپر ڈال دینا ہے سوس چٹنی کو کہتے ہیں تو جناب یہ ٹماٹروں کی چٹنی کی ہی ریسپی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ بہت یونیک ریسپی ہے آپ کھانوں کے ساتھ اس کو سیر کریں گے نا تو کھانوں کا مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا یہ تنی مزدار بنتی ہے تو ضرور ٹرائے کرنا تو بنتا ہے اب آپ نے ضرور ٹرائے کرنا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بسند آئے گی یہ دیکھیں کتنی زبردستی لگ رہی ہے یہ چٹنی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور شیئر کیا کریں لائک کمنٹ اور فالو کر لیا کریں ری پوسٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا ایرو کے بٹن پر جا کے اور گروپ کو بھی جوائن کر لیں آن لائن ارننگ کے لیے گھر بیٹھے بٹھائیں اللہ حافظ